بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دس ٹرن والی کرین ہے ٹھیک ہے یہ ٹاور کرین ہے دس ٹرن والی کرین ہے اس کے بارے میں میں آپ کو امران بھائی سمجھاتا ہوں یہ مطلب دو لیور ہے ایک یہ لیور ہو گیا ایک دوسری سائٹ پہ لیور ہو گیا اس میں چار فنکشن ہوتے ہیں جیسے یہ پلاس ہے نا یہ ادھر اور اس مخالف سائٹ پہ اور یہ آگے اور پچھے لیکن اس میں ابھی ایک فنکشن کام کر رہا ہے اس کو اگر دبائیں گے تو یہ ہمارا کام کرنا شروع ہوگا اگر اس کو نہیں دبائیں گے تو یہ لاغ ہے یہ ٹاور کرین میں اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جب ہم دبا کے اس کو آگے کریں گے تو یہ پہلا گیر ہے پھر دو گیر ہے یہ تین گیر ہے یہ چار گیر ہے پانچ گیر ہے اس میں پانچ گیر ہے مطلب یہ پانچ والا فل سپیٹ ہے پانچ والا فل سپیٹ پہ ایسے ہی ہم پیچھے اگر ارام رام سے رکھو ہک کو روکنا ہے تو آرام رام سے ہم پیچھے لے کے آئیں گے اگر ہمیں امرجنسی وہ ہمارا ریگر بول دیتا ہے کہ سٹاپ تو ہم نے چھوڑ دینا ہے یہ سینٹر میں کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم نے ہک کو اپ کرنا ہے تو ایسے ہی بیک جو ہے نا لے کے آنا ہے پانچ پہ یا تین پہ یا دو پہ جیسے ہمارا ریگر ہمیں سنگل دے گا اس کے ساتھ سے یہ اگر چھوڑیں گے تو یہ اسی ٹائم بند ہو جائے گا امرجنسی ہمیں اوپ ساتھ سے واپس لے کے آتے ہیں یہ ہو گیا اس میں ایک فنکشن ہے دوسرا فنکشن جو ٹرائل ونگ کا ہے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ بہت کم ٹاور کرین میں ہوتا ہے اور یہ تو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھا دیا کی امرجنسی سٹاپ ہے ہر جگہ پہ جو ہے نا ابھی نئے جنیٹر آ رہا ہے اس میں بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو دبائیں گے دبا ہوگا تو یہ سمجھو کہ امرجنسی ابھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو گماہ کیسے اوپر کر دیں گے تو یہ اوپر ہو گیا ہے اب یہ بس اس کی چابی ہے یہی سارا بٹن اس کا گرین جو بٹن ہے اس کو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے اس کو دبا کر رکھنا ہے تین سیکنڈ یہ ابھی آواز آنے شروع ہو گئی یہ سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ گرین بٹن اس کے ساتھ سٹارٹ ہو گا پہلے بھی ہوتا ہے ابھی ویڈیو بنا رہا ہے اس لئے اور یہ جو لائٹیں میں کہہ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ امرجنسی کا الارم دیتی رہتی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو یاد کرنے بھی ضرورت نہیں ہے وہ آرام رام سے ایکسپیڈینس کے مطابق پتا چل جائے گا ہاں کی ہم دیکھیں یہ سکس میٹر پہ ہائٹ ہے اس کی اور اگر اوپر جائیں تو ابھی اور بھی اوپر ہے لیکن یہ ابھی کرین اس میں لگی ہوئی ہے یہ گرین لیڈ جل گئی ہے سمجھو اس کی لائٹ آگئی ہے یہ اس کا پرانا کمپیوٹر ہے ابھی تھوڑا ویسے تو دیکھ رہا ہے لیکن کامرے میں نہیں دیکھ رہا تو اس کا لوڈ چارڈہ بلکل نقشہ بنا ہوا ہے سیم تو سیم اس کی سیٹن کو نہیں چیٹھتا باکہ یہ دستن اس کی کمپیسٹی ہے ٹوٹل ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے یہ اس کا ابھی کتنا بیٹ اٹھایا ہوا ہے یہ زیرو اشاریہ ایٹی سیون پوائنٹ جو نے بیٹ اٹھایا ہوا ہے اور سات تین شاریہ دو میٹر کا جو ہے اس کا وہ لیچے سے اوپر لانگ ہے یہ سارا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ کو ٹریننگ دوں گا اور یہ دوسرا لیور ہے یہ لیور اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس میں آگے کو کریں گے تو ٹرالی آئے گی آگے کو لے کے جائیں گے تو اس میں مطلب ایک دو تین چار پانچ ہے تو سمجھو یہ ٹرالی آگے کو جا رہی ہے ایک گیر میں دو گیر میں تین گیر میں اسی کو پش کر کے بیک سائیڈ کو لے کے آئیں گے تو ٹرالی اندر آئے گی اور اگر اس کو دبا کے اس سائیڈ پر کریں گے ادھر کو تو سمجھ لو ہماری سوئنگ جو ہے نا لیفٹ ہو رہی ہے پر اس کو دبا کے ادھر کو لے کے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ تو اتنی سپرینٹ سے اور رائٹ سائنڈ کو آئے گی ٹھیک ہے یہ ذہن میں بن گیا یہ ہمارا آج نیا ہمارا شکرت ہے انشاءاللہ اس کو بہت زندی ہم سمجھا دیں گے اور کچھ چیز پوچھنی ہے ابھی آپ ذہن میں بڑھا رہے ہیں ابھی میں پوچھتا ہوا آپ سے سوڑا اس کے بارے میں آپ کو بوم کے بارے میں بتا دیں یہ جو دس ٹن ہے نا جتنی وائر ہماری ٹرالی اندر ہوگی یہ دس ٹن کے ساپ سے لکھا ہوا ہے آپ ادھر ڈس ٹن ہی اٹھا سکتے ہیں جب ہماری ٹرالی اعوت ہو جائے گی تھوڑا دیکھیں بیس میٹر کے اوپر یہ دس میٹر ہے اس کا ریڈیس ملتم کی جو میں دس میٹر ہے تو ہم دس ٹن اٹھا سکتے ہیں اگر بیس پی ہے ہم ہم سالے ساٹھے ساٹھا سکتے ہیں سالے Приfon SS liteлекان اور اس کے بعد ہم تیس میٹر کے اوپر تو ہم فلída میٹر ہے اس سلسل اس کی guards پھلاہ کو ہڈا سے پ сделہ کیا سکتے اور آپ کے رئیے میں سے پھلاہ شرک ہ discourは دیکھنا بناظر سکتے ہیں پالوٹ، پابل کراہ کو م tangy اور پarloج شرک نہیں کر دیکھتے ہیں اور اس کی ہوا کا یہ تیمپریج ہوتا ہے اگر تیس پہ چل رہی ہے تو کرین سٹاپ ہو جائیں گی زیادہ تا تیس پہ ابھی عام خان بھائی آپ کو میں نے عمداللہ سرم بتا دیا ہے تھوڑا میں باہر کو شاڑ مار دوں تو بعد میں پھر میں اندر آتا ہوں سمندر بھی ٹھلیں مار رہا یہ ہے بھائی یہ ہماری ٹاور کے لیے نا یہ بہت داؤں سیڑھی ہیں یہ بہت زیادہ ہے کم سے کم پندرہ میل لگتا ہے اوپر آنے میں اور یہ ہماری سائیڈ پر کام چل رہا ہے نیچے دیکھ لیں آپ یہ مبائل سریں لگی ہے یہ نیچے ہے فل تو ابھی ہم پھر خان بھائی سے پوچھتے ہیں کیا سمجھ آئی ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ ایسا کریں سب سے پہلے امرجنسی سٹارپ کون سا ہے یہ امرجنسی سٹارپ ہے اسی بھی وقت بھی ہمارے کو امرجنسی کا سگنل مل جائے تو ہم اس کو دبائیں گما کے دبا دیں ہاں جی دبائیں آپ امرجنسی سٹارپ ہاں ابھی نیچے ہو گیا تو سمجھو بند ہو گیا بند ہو گیا پھر اس کو ہم نے رومو کر رہے ہیں تو یوں جا کی امرجنسی ابھی سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرنے کے ہمارے پاس یہ بٹن ہے جی جی اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین سیکنڈ پکڑ کی تو یہ آواز کر کے کرنس سٹارٹ ہو جائے زبردست زبردست ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ لیور ہیں ابھی اس میں پاور آگئی ہے اس کو ہم دبا کی اس کو جتنا آگے لے کی جائے گا کریں آگے یہ ایک ہو گیا اس کو حرام عرام سے ہک ڈاؤن کرنا ہے یہ ایک سپیڈ ہے دو ہے تین ہے چار ہے اور یہ پانچ پانچ تک اس کو ہم ڈاؤن کر سکتے ہیں پھر اس کو عرام عرام سے ہم واپس کر کے ادھر سنٹر میں لے گے اس کو روک دیں گے پھر اگر ہمارے کو اپ کپ ہو لے گا تو پھر اس کو ہم دبا کی عرام عرام سے ہم ہک کو کر سکتے ہیں یعنی اس میں بھی پانچ ہی پانکشن ہے پانچ ہی پانکشن ہے وان، چو، تری، پور، فائل صحیح ہے پھر اس کے بعد یہی دو ہے اس میں ٹرالنگ کا کٹ دیا انہوں نے مطلب نہیں کٹ دیا پھر ادھر کی بات کیلئے آتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس سم سم بی سی کی طرح ہے لیکن اس میں صرف ٹرالی آؤٹ ان کا ہے اور سوئنگ کی ہے ہمارے پاس اس کو دباہ کی ہم یوں کریں گے تو ہمارے پاس ٹرالی آؤٹ ہو جائے ٹرالی آؤٹ ہو جائے اس میں بھی ایک، دو، تین، چار، پانچ ہے پھر اس کو واپس ہسا 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 ایک، چار، پانچ، دو، ایک وپس پہ لیا جائے پھر اس میں بھی ٹرالی اچھانا اس میں بھی اس municipal ہ اندر کی ہے اس میں بھی سم و پانچ ہی پانکشن ہے ایک، دو، تین، چار، پانچ اور ساتھ میں اس کو دباہ کی اس سیٹ پہ کروگے تو رائٹ سوئے اور ادھر کروگے تو لیپس اس میں بھی کتنے ہیں اس میں بھی پہنچ ہے ایک دو تین چار پانچ زیادہ تر کتنے پر کام کرتی ہے زیادہ تر سوئنگ تو دو اور تین سے اکرنے کیا کیونکہ زیادہ رسک ہوتا ہے یہ کیونکہ اس میں ہائی سپنگ بڑھ جاتی ہے دو تین بڑھ جاتی ہے اور یہ تو آگے اور لیفٹ کا مطلب سوئنگ ادھر کو کرنا ہے تو ہم نے جو لیفٹ کرنا ہے تو یہ بھی اسے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہے صحیح پانچ ماشاءاللہ دیکھ لیا ماشاءاللہ پہلے تین ہی اور پانچ منٹ میں یہ سارا کچھ سیکھ لیا ہے یہ ہمارے بھائی کا اتنا دماغ کام کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو تفیق دے اور ہم اس کو اور انشاءاللہ مزید ابھی سمجھاتے ہیں اور ہم یہ جو سٹارٹ کر کے اس کو ٹریننگ دیتے ہیں انشاءاللہ آپ ایسا کریں امران بھائی سٹارٹ کریں یہ سٹارٹ ہو گیا تو یہ پہلا دین ہے امران بھائی کا ٹریننگ کا سب سے پہلے آپ نے وائر جو انہیں ڈون کرنی ہے وائر ڈون کرنی ہے مطلب دو گئر میں کریں پہلے جو ہے نا ٹائٹ ہوگا تو ایک گئر میں بعد میں دو گئر میں یہ وائر ابھی ڈون ہو رہی ہے ابھی تین گئر میں ڈاون کرجئے ابھی وائر ہمیں وہ نیچے ہے نا ہمارا کانٹر ویٹ پکڑا ہوا اس نے لیکن جتنا ڈھیلا ہوگا تو ہم سونگ بھی کر سکیں گے اندر کریں گے باہر نکالیں گے اس لئے ہم ڈون کر رہے ہیں ہاں کیجئے کیجئے ابھی تین گئر میں کریے چار میں کریے آپ کو عادت آئے گی ابھی پانچ میں کریے یہ پانچ میں چھوڑ دیجئے یہ ماشاءاللہ بڑا زبردہ صاحب نے پہلے دن ہی لیور کو پکڑا ابھی اسی طرح ابھی تھوڑا وائر کو آپ کیجئے ابھی دو میں کیجئے دو تین میں کیجئے یہ ابھی جا رہا ہے نیچے وہ دھیان رکھنا آڑ گیا تو پھر لوگ دینا باہر ابھی اوپر آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے ماشاءاللہ یہ اسی طرح ہے یہ ابھی دوسری سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں بھائی تھوڑا نیچے کر دیں اور پھر ہم سونگ بھی کریں گے ٹالی ان بھی کریں گے یہ رائی سائیڈ سے نیچے جا رہی ہے اوپر آ رہی ہے ابھی عمران بھائی دوسری سائیڈ پہ یہ لیور ہے اس کو ٹالی کو ایسا کریں ان کریں ان یہ ایک گیر میں اندر آ رہی ہے جتنی دفعہ یہ لارم کی آواز آئے گی ہی اتنی سمجھو گیر لگ رہے ہیں ابھی کریں ان کریں ٹالی ماشاءال اندر آ رہی ہے ٹالی ابھی دو گیر میں کیجئے دو میں آئیے سپیڈ سے آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے ابھی آ رہے ہیں اس لئے ہم نے ٹیڈا چھوڑا ہوا ہے ابھی تھوڑا اور اندر کیجئے یہ بس بس ہم یہ امران بھائی سینٹر میں کر دیا ابھی سٹاپ ہو گے ٹالی باہر نکالی ہے ٹالی کو آٹ کیجئے اور یہ ابھی ہماری ٹالی آٹ جا رہی ہے اور یہ دو میں تین میں ابھی تین میں ابھی ساتھ نیچے دیکھنا ہے ٹالی کے بار ایک دفعہ دیکھنا اس کے بعد ہم نے ہک کی طرف دیکھنا اور لوڈ جو ہم نے اٹھانا ہے ابھی امران بھائی اس کا سینٹر کرنا ہوتا ہے تو سمیہ ہماری ہک جو ادھر آنی چاہیے جیسے ابھی وہ ہک ہے نا اس کا سینٹر ہمیں نظر آتا ہے ابھی دیکھو وائر کی کیدھر وہ پڑھ رہی ہے لائن میں ابھی تھوڑی ہوئے ٹالی آٹ جائے گی مطلب جب ٹالی ہل رہی ہے نا تو جب وائر ہل رہی ہے اس وقت کرنا جب وہ ادھر سے واپس آنے لگے گی تاپ وہ باہر نکالنا پھر وہ لوڈ ہلے گا نہیں ابھی یہ ماشاءاللہ مطلب سینٹر کے قریب قریب ہے اچھا دوسرے نمبر پہ ابھی ہم نے سونگ کرنا ہے تو امران بھائی پہلے گیر میں ہی کرنا ہے اور اس کو آپ رائٹ سائیڈ کو سونگ کیجئے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے بہت مضبوط چیز بنائی ہوتی ہے انہوں نے کمپیوٹر کے انڈر میں سارا کچھ نہیں وہ لاک سونگ لاک پہ لے اوپن کیجئے یہ سونگ لاک ہے یہ سونگ لاک ایک دفعہ پھر آن کر گیا ہے یہ اس کے بال پھر اوپن ہو گیا یہ ابھی اوپن ہو گئی آپ ایسا کریں ایک گئر میں سونگ رائٹ سائیڈ پہ کیجئے گا یہ ماشاءاللہ آ رہی ہے سونگ یہ ایک نمبر پہ آ رہی ہے ابھی چھوڑ دیجئے یہ تھوڑی دیر بعد بریک لگ جائے گا یہ اس میں بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں لچک ہوتا ہے وہ ہلتا رہے گا یہ ٹینشن ہی لینی اور سب سے بڑی بات ہے یہ انہوں نے ایسی مضبوط بنایا ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے مطلب آپ یہ سوچیں گے اس کے ساتھ اگر ہم وزن اٹھانا چاہیں تو بیس بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس لئے کمپیسٹیز زیادہ مضبوط بنایا ہے کسی کی موت نہ ہو جائے یہ اس میں ڈر نہیں ہے کوئی بھی اچھا اسی طرح آپ بھی سونگ جو ہے ادھر کریجئے لیفٹ رائٹ کیا ابھی لیفٹ کیجئے ابھی پہلے گر میں سونگ ہو رہی ہے جی جی ماشاءاللہ بہترین آپ کا ہاتھ بھی بہت ہے امران بھائی آپ کی چاہت ہے جو آپ اتری جلدی سے سیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انشاءاللہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے بس کسی کے چانس مل جائے چانس مل جائے تو آدمی بہت جلدی سیکھ جاتا ہے اسی طرح آپ پھر جو ہے لیفٹ اور کیجئے لیفٹ سینگ چھوڑ دیجئے انشاءاللہ چھوڑ دیجئے انشاءاللہ یہ تھوڑی ہلتی جلتی رہے گی یہ آسطہ تاکسپیننس کے ساتھ جو ہے نا پھر کام آتا ہے جیتنے میں ہمارے ادھر آگے پیچھے بنگالی کام کر رہے ہیں سارے اناڑی آدمی ہیں انہوں نے آپ نتنا سیکھا ہوا تو ابھی وہ اپریٹر بن گئے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور پاکستان بھائی ترکی کریں تو یہ ماشاءاللہ ابھی آپ پھر رائٹ کو لے کریں سونگ کو ابھی آپ اس کو اوپر کریں اوپر کریں اوپر کریں ایک دو تین میں اوپر کرجئے میں ساتھ ویڈیو بنا ہو دوستوں کو بھی کام آجائے جو بھی اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ ان کے بھی کام آجائے آپ سونگ کو لاغ کرتے سونگ کو لاغ کرتے تاکہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہے ہوا کے ساتھ بھی سونگ ہونا شروع ہو گئی تھی زیادہ اوپر نہیں کرنا نیچے دھیان رکھ رہا ہے کیجئے کیجئے ڈرنا نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن جب ٹائٹ ہو جائے گا اس ٹائم آرام سے اس ٹائم ایک گئر میں یا دو گئر میں جو انا اوپر کرتے ہیں ابھی کریں کریں ابھی چلو پھر نیچے کریں ابھی سونگ جو انا وہی ڈان کریں ڈان کریں ہاں ڈان کریں مطلب آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اس لئے بار بار ڈان اور آپ کرنا ہے ہاں جی ڈان کرنی اور شاہد میں تو مووی بنا رہا ہوں باہر کا محور بھی دکھا دیں یہ سمندر ہے بہت پیارا سین ہے باہر بھی ہوا بھی چل رہی ہے فس کلاس دو دار اٹھارہ ہاں جی ہاں جی ابھی آپ ٹرالی جو انا ٹرالی کا پھر ان کریں ٹرالی ان کریں ٹرالی ان کریں ٹرالی ان ہاں ٹرالی ان ہاں جی ابھی اسی طرح باہر نکالیں ایک دو دفعہ ٹرائی کریں اپنے ذہن میں بڑھائیں میں آتا ہوں ہاں بس امران بھائی اتنے دن میں پریٹر بن گیا ہے امران بھائی پریٹر بن گیا کیا ہوتا ہے یہ ساری بات ہوتی ہے کسی کو مطلب بریچ دینا اگر آپ کو نہیں دیں گے تو آپ کبھی بریٹری بن سکتا ہے ابھی ہماری پندرہ پنسولان منٹ کی وڈیو بھی بن گئی ہے اور یہ میں یوٹیوب پہ انشاءاللہ اپنے چینل حماد احمد صندوق پہ ڈال دوں گا کسی بھی دوست کو اگر سیکھنی ہو تو یہ بہت آسان ہے اور انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا کچھ بھی معلومات ہوگی تو میرا نمبر بھی بیسے ہوتا ہے اور ہم یہ بزنس کے لیے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں کسی کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں نہ تو ہمیں لالچا پیسے کی اور نہ کوئی اور کوئی ضرورت ہے کیا جی